سب سے پہلا بنیادی اسرہ و میراج کا واقعہ جو آپ کے نزدیک سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے اور اس واقعی کی نویت کیا تھی یہ بھی آپ نے بیان فرمایا کہ وہ اسی سورہ کے آیت ساٹھ میں بیان کر دیا کہ وہ رویا تھا غامدی صاحب رویا سے مراد کیا ہے واقعہ جو بنی اسرائیل سورہ میں بیان ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا میں ایک مشاہدہ کروایا گیا یہ رویا تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ آنکھ سے دیکھنے کے معنی میں آتا ہے آپ کس معنی میں لے رہے ہیں اب یہ سوال ہے کہ رویا سے مراد کیا ہے تو یہ کیا عربی زبان کا کوئی غریب لفظ ہے کبھی عربی زبان میں پہلے استعمال نہیں ہوا تھا کوئی نیا لفظ قرآن اٹھا کے لائے اور اس نے استعمال کر دیا ہمیں اس کی تحقیق کرنا پڑ گئی کہ اس کے معنی کیا ہے یہ عربی زبان کا معروف ترین لفظ ہے یہ درہ دیکھئے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ہوا ہے اس سے آپ خود اندازہ کر لیجئے قرآن مجید کی سورہ یوسف میں آیت تین تالیس ہے یا ایوہ الملاؤ افتونی فی رویا ان کنتم لرویا تابرون یعنی بادشاہ سلامت فرما رہے ہیں وہاں ایک بادشاہ کیسا ہے نا جس نے خواب دیکھا تھا کہ میرے خواب کے معاملے میں مجھے بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو آگے چلیے سورہ صافات میں سیدنا ابراہیم کے بارے میں ہے عبراہیم تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا ہم اچھی رائے اختیار کرنے والے اچھا رویہ اختیار کرنے والوں کو ایسی جزا دیا کرتے ہیں سورہ یوسف کی آیت پانچ لا تقسس رویہ کا لا اخوتک فیقیدو لکا قیدہ سیدنا یعقوب کا جملہ ہے کہ یہ جو اپنا خواب ہے یا اپنے بھائیوں کو نہ سنانا وہ کہیں تمہارے خلاف کوئی تدبیر نہ کرے اچھا اسی سورہ یوسف میں آیت سو ہے جس وقت سیدنا یوسف کے والدین وہاں گئے پھر اس کے بعد سب کے سب بھائی ان کے سامنے جھگ گئے تو انہوں نے کیا کہا یہ میرے اسی خواب کی تعبیر ہے ابا جان پروردگار نے اس کو سچ کر دکھایا تو قرآن مجید میں یہ لفظ اتنے مقامات پر استعمال ہوا ہے اچھا پھر مسئلہ کیا پیش آگیا ہے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہاں عثمانی میں استعمال نہیں ہوا کیا مسئلہ پیش آگیا ہے اللہ نے کر دیا ہے آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا کوئی کرینہ ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز وہاں بیان کر دی ہے اگر کسی لفظ کو اس کے معروف اس کے متداول اس کے مستامل معنی سے ہٹانا پیش نظر ہو تو آپ کوئی کرینہ لائیں گے نا شبے کا زالہ کچھ یوں ہے کہ عصرہ و مراج کے حوالے سے ایک میڈیا سکولر صاحب کہتے ہیں کہ یہ خواب کا واقعہ ہے بیداری کا نہیں ہے پس ایک خواب ہے رویہ کا معنی قرآن میں خواب ہی آیا ہے پھر حضرت عائشہ اور امیر معاویہ اور شریک کی روایت بھی خواب ہی بتاتی ہیں کوئی کرینہ نہیں ہے کہ رویہ کا مطلب ہم خواب نہ لیں بلکہ بیداری لیں آپ کیا فرماتے ہیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا بروقت آپ یہ شبہ لائے کہ آج کے لئے عصرہ میراج بلکہ عصرہ جب مشہور قول کے مطابق عصرہ میراج کا جو موجزہ ظاہر ہوا تو اس حوالے سے بروقت اور برموقع جو ہے یہ شبہ لائے گیا اور میڈیا سکالر نے بڑے دلچسپ بات کی ہے کہ یہ خواب ہے اور یہ جو ہے بیداری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو ایسا لگتا ہے میڈیا سکالر نے ستی ذہن سے دیکھا ہے اس کو اور ستی ذہن سے سوچا ہے کھلے ذہن سے نہیں سوچا اس لئے کہ اگر وہ کھلے ذہن سے سوچتے اور اپنی عقل پر کسی دوسرے کا دباؤ محسوس نہ کر کے سوچتے تو شاید سہی نتیجے پہ پہنچتے کیسا لگتا ہے کہ انہوں نے پہلے سے جو ان کے لوگ چلے آ رہے ہیں جو ان کے بڑوں نے جو بات کہہ دی امام فراہی نے امام استاد آسن امین آسن اصلاحی وغیرہ جو استادوں نے جو بات کہہ دی ہے لگتا ہے یہ میڈیا سکولر جو ہے انہوں نے پہ اپنے استاد کی بات ہی کا دفاع کیا ہے ویسے تو جو ہے وہ ان سکولر صاحب کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میں کھلے ذہن سے دین کی تحقیق کرتا ہوں لیکن کھلے ذہن سے دین کی تحقیق یہ تو نہیں ہے جو استادوں نے کہا آپ اسی کو اور وہ استاد آپ کے وہ ہیں کہ جو چلے وہ کارتوس ہیں امت نے ان کے نظریوں کو رد کر دیا ہے اور ان کے جوابات دے دیا ہے آپ اسی کا دفاع کر رہے ہیں تو اگر دین کی تحقیق چاہتے تو آپ اپنی عقل کو کھول کے ستی ذہن سے ہٹ کے گہرائی سے سوچتے تو آپ کے عصر و میراج کا جو یہ موجزہ آپ کو حقیقی موجزہ نظر آتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیات یہی تو موجزہ ہے یہی وہ موجزہ ہے کہ جس وجہ سے آپ سارے انبیاء پر فائق ہو جاتے ہیں وانا باقی دیگر جتنے موجزے ہیں ان موجزوں کے اندر تو باقی انبیاء بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہی ہیں لیکن یہ ایسا موجزہ ہے کہ جو موجزہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوشش کی کہ اللہ مجھے دیدار کرا دے وہ نہیں کر سکے اور اس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں بلا کے اپنا دیدار بھی کرا دیا تو یہ موجزہ تو اتنا جو ہے آلی شان موجزہ تھا اور ان میڈیا سکالر نے اس کو جاہے بلکل جاہے بلکل بلکل لو لیول پہ لکھے رکھ دی اور کہا ہے خواب ہے چند کروں ایک منٹ کے لیے میں مانتا ہوں کہ یہ خواب ہے اگر یہ خواب ہے تو میڈیا سکالر کو جواب دے اس خواب کی تعبیر کہاں ہے پھر خواب کی تعبیر ہوتی ہے نا اس خواب کی تعبیر کہاں بیان ہوئی ہے قرآن میں تعبیر اس کی کہاں بیان ہوئی ہے حدیث میں اس خواب کی تعبیر کہاں بیان ہوئی ہے کیونکہ اگر خواب ہے تو اس کی تعبیر بیان ہونی چاہیے کیونکہ دیکھو قرآن کریم میں اور بھی خواب ذکر کی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ذکر کیا گیا اس کی تعبیر بھی قرآن میں موجود ہے کہ بچپر نے خواب دیکھا چالیس سال کے بعد یہ قول کے مطابق تعبیر پوری ہوئی تو انہوں نے اپنے اببہ سے کہا یہ وہ تعبیر ہے جب وہ سب نے سجدہ کیا مصر میں جا کے کہ اببہ جان یہ وہ میرے بچپر خواب کی تعبیر ہے تو تعبیر قرآن میں آ گئی نا پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ مصر نے خواب بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر پیش کر دی خواب بھی ذکر کیا تعبیر بھی اس میں موجود پھر جیل کے جو ساتھی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے انہوں نے اپنے خواب بیان کیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بیان کی تو خواب بھی اس میں موجود ہے قرآن میں اس ساتھ تعبیر بھی پھر حضر ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ زیبا کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا حضر اسماعیل کو تو آپ نے اس خواب کو سچا کیا اور واقعی زیبا کرنے چل پڑے کہ میں نے خواب دیکھا تھا کیونکہ نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے وہی ہوتا تو اللہ نے کہا کہ قد صدقت اور رویہ ابراہیم تو نے خواب اپنا سچا کر دیا یعنی جو تم نے دیکھا واقعی عملن بھی کرنے چل پڑا ہے لہذا تیرہ یہ خواب سچا ہو گیا ٹھیک ہے نا تو خواب بھی موجود تعبیر بھی آ رہی ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا وہ خواب یہ دیکھا کہ آپ جو عمرہ کر رہے ہیں اور جو حرب میں داخل ہو رہے ہیں عمرہ کر رہے ہیں بال مڑو آ رہے ہیں بال کٹو آ رہے ہیں یہ سارا منظر خواب میں دیکھا تو آپ نے صحابہ اکرام سے یہ خواب شیئر کیا کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کا تیاری باندھو اب گئے تو صلح حدیبیہ کا موقع پہ آپ کو روک لیا گیا کہ نہیں آپ عمرہ نہیں کر سکتے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جمعین نے عرض کہ یا رسول اللہ آپ نے تو خواب دیکھا تھا اور آپ کا خواب تو سچا ہونا چاہیے تو یہ تو ہمیں اندر داخل نہیں ہونے دیر ہے اور آپ نے جب دیکھا کتنا داخل وہ ہم نے عمرے کی ہیں اب کیا ہوگا تو آپ نے فرمائے ہاں خواب سچا ہے لیکن یہ کہ اس میں کہاں ہے کہ اسی سال ہوگا ہو سکتا اگلے سال ہو وہ ہوا اس سال نہیں ہو سکا لہذا صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہونے کے بعد آپ واپس آگئے اگلے سال آپ عمرہ کرنے کے لئے گئے بالکل اسی طریقے سے آپ داخل ہوئے ہیں پورا من آپ نے حلق کرایا کسی نے بال کٹوائے پورا عمرہ کیا خوشبار اور قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ذکر کیا لقد صدق اللہ رسولہ رعیہ بالحق کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول کے خواب کو سچا کر دیا ٹھیک ہے نا تو دیکھو نبی کا جب خواب ہے تو اللہ تبارک و تعالی یا تو اس کی تعبیر بیان کرتے ہیں اور یا اس خواب کو پھر بیداری میں سچا بھی کرتے ہیں سچا کیا ٹھیک ہے نا یہ اگر خواب ہے مراج والا اس طرح مراج والا خواب ہے تو میڈیا سکارل مجھے بتائیں کہ اس کی تعبیر کہا ہے قرآن میں یا بیداری میں اللہ کو اس کو پھر سچا کرنا چاہیے کیونکہ نبی کا خواب تو جھوٹا نہیں ہوتا سچا ہوتا ہے تو اس کو بیداری کے اندر سچا ہونا چاہیے پھر اور بقول آپ کے کہ وہ بیداری کے اندر یہ عمل ہوا ہی نہیں یہ تو خواب ہے تو خواب برائے خواب رہ گیا جسٹ خواب رہ گیا یہ قرآن کے اندر یہ بطیرہ کہاں سے آپ نے ڈھونڈا ہے تو پہلے تو اس کا جواب دیں کہ اس خواب کی تعبیر کام بیان ہوئی ہے اور اگر خواب احتہر تو اللہ نے پھر خواب اس کو سچا کیوں نہیں کیا کیونکہ نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے جیسے اللہ نے نبی کے دوسرے خواب کو سچا کر قرآن میں ذکر کیا اس خواب کو بھی اللہ سچا کرتے کیوں سچا نہیں کیا بقول آپ کے ہم تو کہتے ہیں سچا کیا لیکن آپ کہنے کے سچا نہیں کیا تو آپ کیوں سچا نہیں کیا تو گویا کہ قرآن میں خواب جو بھی بیان ہوئے ہیں ان سب کی تعبیر بھی بیان ہوئی اور اس کی سچائے بھی واضح ہوئی اس خواب کی کیوں نہیں ہوئی اس کا جواب دیں اب سکالر صاحب اس پر اگر غور کریں گے تو وہ سمجھ جائیں گے یار اس کا مطلب ہے کہ لگتا یہ کہ پھر یہ خواب نہیں ہے یہ پھر کچھ اور ہے اگر یہ خواب ہوتا یا تو اس کی تعبیر بیان ہوتی اور یا پھر اللہ اس خواب کو بیداری میں سچا بھی کرتے تو بقول اس کے کہ کچھ بھی نہیں ہوا تو بھالو پھر یہ اس رویہ کا معنی خواب نہیں ہے جو آپ نے سمجھ لیے رویہ کا معنی کچھ اور ہے اور رویہ کا معنی کیا ہے آنکھ کا مشاہدہ بیداری کے عالت میں آنکھوں کا مشاہدہ کیونکہ رویہ کے دو معنی آتے ہیں اور دونوں اس کے معنی اصلی ہیں ایک خواب آتا ہے رویہ کا معنی اور ایک آتا ہے آنکھوں آنکھوں سے بیداری کے عالت میں آنکھوں سے مشاہدہ کرنا آنکھوں سے دیکھنا یہ دوسرا یہ بھی اصلی معنی ہے چوانچہ لسان عرب جو ہے وہ لغت عرب کی مشہور اور معروف محسن کتاب ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ رویہ کا لفظ جو ہے فِلْيَقْضَ بیداری کی حالت میں آنکھوں سے دیکھنے کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا جو نظارہ دیکھا بیداری کی حالت میں یہ ان آنکھوں کے ساتھ سارا نظارہ دیکھا ہے اور مزید کی بات صحیح بخاری شریف میں عبدالعب بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جیسے امام المفسرین جو امام اللغت بھی ہے وہ اس کا معنی کیا کر رہا ہے رو یا عینین آنکھوں سے دیکھ رہا ہے آنکھوں کا مشہدہ یہ نیند کا سوہ ہے و منامی خواب نہیں ہے بلکہ آنکھ کا مشہدہ آنکھوں سے دیکھا اللہ کے نبی نے سارا نظارہ بخاری میں الفاظ موجود ہیں تو عبدالعب بن عباس جیسے مفسر جن کے بارے میں دعا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ معلمہ الكتاب اللہ اس کو اپنی کتاب کے علم اطا فرما دے و وفقیو فی الدین اور اس کو دین کی سمجھ دے دے تو دعا قبول ہوئی اتنے بڑے امام المفسرین بنے وہ اس رویہ کا ترجمہ کر رہے ہیں آنکھوں کا مشہدہ بیداری کی حالت میں ٹھیک ہے تو معلومہ کہ سکوالر صاحب کو ماننا پڑے گا کہ یہ پھر خواب نہیں ہے اگر خواب ہوتا تو تعبیر بیان ہوتی یا اللہ خواب پھر سچا کرتا وہ قول آپ کے سچا بھی نہیں کیا تعبیر بھی بیان نہیں معلومہ اگر رویہ کا ماننا یہاں کچھ اور ہے اور رویہ کا ماننا کیا ہے اب بیداری کی حالت میں آنکھوں کا مشہدہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں کیا ٹھیک اور دوسری بات یہ ہے اس کے اندر قرینہ موجود ہے اس رویہ کا ماننا خواب لیں یا آنکھوں کا مشہدہ لیں خود قرآن کریم میں موجود ہے اصرا کا جلحفظ ہے سبحان اللہ spend اصرا بھی عبدی پاک کہ وہ ذات جو لے گی اپنے بندوں اسرا یسری عسران اس کا معنی باتا ہے رات کے وقت لے کے چلنے کو اس کو رات کے وقت لے کے چلنے کو کہتے ہیں عسرا ٹھیک ہے نا اور سرا یسری سریعتن سے رات کو چلنا ٹھیک ہے نا تو یہ اسرا یسری عسران رات کو لے کے چلنے کو کہتے ہیں اور بیداری کے حالت میں لے کے چلنے کو کہا جاتا ہے کیوں مزے کی بات یہ ہے کہ سیم یہی لفظ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ دو اور واقعوں کے اندر بیان کیا ہے ایک حضر لوت علیہ السلام کے واقعے میں ایک حضر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں حضر لوت علیہ السلام کے واقعے میں دخان کے اندر دخان کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ فرشتوں نے لوت علیہ السلام سے کہا کہ یہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور یہ دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتے آگے کیا فرمایا ہے فسری بی اہلی کا رات کے ایک حصے میں جا کے اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جا رات کے بستی سے لے کے نکل جائے رات کے ایک حصے کے اندر بِقِتِ مِنَ اللَّيْل تو رات کی حصے میں لے کے نکلنے کو کہا تو بتائیے وہ اس قانون صاحب مجھے جواب دیں کہ حضرت لوت علیہ السلام کو کیا وہ اہل خانہ کو لے کے چلنے کا جو کہا جا رہا ہے وہ کیا نیند کی حالت میں لے کے جانے کا کہہ رہے ہیں یا کشفی اور منامی طور پر لے جانے کا کہہ رہے ہیں یا بیداری کی حالت میں لے کے چلنے کو کہہ رہے ہیں بیداری کی حالت میں اور یہ بات سکالر صاحب خود بھی یقینی اسی بات کو مانتے ہیں کہ بیداری میں اہل خانہ کو لے کے نکل گئے بعد میں عذاب آیا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ لفظ استعمال کیا ایک تو حضرت سورہ شورہ کے اندر اور دوسرہ سورہ طوحہ کے اندر کیا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور کیا کہا فرمایا کہ ان اصلی بھی عبادی کہ میرے ان بندوں کو یعنی بندوں سے بھی بنی اسرائیل میرے ان بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو رات کے وقت میں لے کے نکل جاؤ انکم متابعون کیونکہ فیرون کی طرف سے تمہارا تاقب کیا جائے گا رات کو لے کے نکل جاؤ تو وہ زندہ سلامت بندے بیداری میں لے کے نکلے تھے یہ خواب میں لے کے نکلے تھے بیداری میں لے کے نکلے تھے اب یہ دونوں واقعوں کے اندر سکولر صاحب بھی بیداری کا معنی لے رہے ہیں کہ بیداری میں ان بندوں کو لے کے نکلیں اور کیا بات ہے کہ یہاں پر آپ خواب کا معنی لے رہے ہیں وجہ فرق کیا ہے کونسا وجہ فرق آپ کے ہاتھ آ گیا آپ یہاں خواب نوم کی حالت لے رہے ہیں اور وہاں ان دونوں واقعوں میں آپ جو بیداری کی حالت میں لے رہے ہیں اور دیکھو وہاں بھی عبادی بے نہیں بولا یہاں اسرہ بھی عبدی کا لے گیا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو رات کے وقت میں بھی عبدی ہی وہاں فرمایا کہ ان اسری بھی عبادی کہ لے جا میرے بندوں کو تو دیکھو دونوں تک آپ تک ذکر کیا تو وہاں جیسے عبد جسم و جان کے ساتھ بیداری کی حالت میں لے کے جانے کا حکم ہے یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بیداری کی حالت میں اپنے بندے کو لے کر گیا کہا لے کے گیا مِلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِلْمَسْجِدِ الْأَقْصَى مسجدِ حرام سے مسجدِ اَقْصَى تک لِنُورِيَهُ من آیاتِنَا تاکہ جو ہے اس کو عظیم و شان اپنی نشانیت دکھا ہے تو دیکھو اسرہ یسری کا جو لفظ ہے اس کو عظیم صاحب کہہ رہے کہ قرینہ نہیں ہے یہ قرینہ ہے اسرہ یسری کا جو لفظ ہے یہ قرینہ اس بات کا کہ یہاں یہ خواب نہیں ہے بلکہ یہ اینی مشاہدہ بیداری کی حالت جیسے باقی دو واقعوں کے اندر دونوں پر غمروں کے واقعوں میں وہاں بیداری کی حالت مراد لیتے ہیں یہاں پر بھی بیداری کی حالت مراد لینی ہوگی ٹھیک اور دوسرا قرینہ کیا ہے فیتنہ تل ناس آگے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے یہ جو تمہیں مشاہدہ کروایا ہے نا یہ جو پورا اسرہ مراج کا مشاہدہ کرایا ہے یہ کیوں کروایا فرمایا کہ اللہ فیتنہ تل ناس یہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے تاکہ لوگ آزمائش میں پڑ جائے کہ یار لمحوں کے اندر بندہ کیسے آسمان و زمین کے چکر کٹ کے آ سکتا ہے اب یہاں اللہ امتحان لیتے ہیں ان کی عقل و مشاہدہ کا اور ایمان کا جو مومن صادق تھے ابو بغی صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے انہوں نے کہا میں بالکل تصدیق کرتا اگر محمد نے یہ بات کہی ہے کہ علموں میں ہو کے آئے ہیں بیت المقدس سے اور آسمان و زمین سے تو بالکل میں اس کو مانتا ہوں تصدیق کرتا ہوں لیکن عقل کے اندر جو کفار و مشرقی حیران ہو گئے یار یہ کیسے پوسی بھال ہے کہ چند علموں میں تو فترہ تل ناس کا جو لفظ ہے کہ آزمائش اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بطور خواب کی بیان کرتے تو مشرقین مکہ اتنا وویلہ شور کیوں مشاتے کیونک خواب تو آپ کچھ بھی بیان کر سکتے اور پھر اس طرح کی کیفیات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سی بیان کرتے ہوتے تھے کہ یبرائیل میرے پاس آیا یہ وہی آئی یہ کشف ہوا یہ علام ہوا یہ وہی تو یہ ایسے کشفی منامی چیزیں آپ بیان کرتے تھے کبھی مشرقین مکہ نے شور نہیں بچایا کوئی ایسا بڑا وویلہ نہیں ہو وویلہ ہوا اس لیے کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ بیداری میں میں چند علموں کے اندر ہو کے آیا ہوں بیت المقدس تک پہنچا ہوں پھر اس پہ عالم بالا اور مقام آدھیت تو ہو کر واپس آیا ہوں جنرل دوزر کے نظر کی ہیں تو یہ چیز قابل احتجاج بن گئے کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے انہوں نے کہا یار یہ ہماری یہ کوئی سچا نبی نہیں یہ خدا نہ خواستہ یہ کیا متخلل باتیں کر رہا ہے یہ کیسے پاسی بھال ہے وہ مرتض ہو گئے اب خواب سن کے کوئی مرتض ہوتا ہے وہ کہہ سکتا ہے یار خواب ہے خواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے بندوں کو کہاں حواظ پر اختیار ہوتا ہے کہہ سکتا ہے کہ وہ مرتض ہو گئے کہ یار یہ بیداری کے بعد یہ ہے یار یہ کیا کہہ رہے ہیں مرتض ہو گئے اور کافروں کو وویلے کا موقع مل گیا تو اتنا جو وویلہ جو ہوا ہے یہ خواب پر ہو سکتا ہے یہ بیداری پہ ہوگا نا آپ بیداری کا دعویٰ کریں گے تب ہوگا تو معلوم ہوا کہ یہ فترہ تللناس کا جو لفظ ہے یہ کیوں کہ اس میں فرق فترہ تللناس اور آگے وہ شرجت الملونت فی القرآن یہ دو لفظ ذکر کی ہیں اس کا علیہ السلام کو قرآن دانی کا دعویٰ ہے وہ سوچیں یہ دو لفظ ساتھ ساتھ کیوں ذکر کی ہیں اصل میں ہوا یہ کہ وہ شرجت الملونت فی القرآن جو ذکر کیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور قرآن نے بھی ذکر کیا کہ ایک ایسا جہنمیوں کے لیے ایسا خاردار درخت جہنم کے اندر ہے سر سبز و شاداب ہے اور کانٹے دار ہے اور وہ کھانے کو ملے گا جہنمیوں کو اور کانٹے ان کے حلق میں اٹکیں گے اور وہ برداشت نہیں کر پائیں گے حلق سے پھر ان کو کچھلو پلایا جائے گا گرم پانی پلایا جائے گا تاکہ حلق سے اتاریں تو کفار و مشرقین نے یہ سنا کہ یاد دیکھو کیا قرآن کہہ رہا ہے بھئی ایسا کوئی درخت ہے جو جہنم کے آگ کے اندر سر سبز و شاداب رہے یہ کیا فضول بات کیا آپ نے تو انہوں نے ویویلا کیا مشرقین نے ایسا کوئی درخت نہیں ہو سکتا کہ آگ کے اندر اور جلے نا یہ کیا بات کر رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میں نے ان کے لئے ازمائش بنایا کیونکہ ان کی اقل و حواظ تو مانے گی نہیں پتہ چلے کہ ایمانیات کہاں کس درجے کے ہیں اگر ایمان کامل ہوگا تو کہا گے نہیں جب اللہ کی قدرت ہے بھئی آپ کو جلانے دے تو جلاتی ہے نہ جلانے تو نہیں جلاتی تو یہ درخت جو ہے اس کا تذکرہ ان کے لئے ازمائش بن گیا تھا انہوں نے کفر کے اندر اور ازتیاد اختیار کیا اور دوسرا یہ خواب جو ہے جس کو یہ خواب کہہ رہے ہیں یہ گوئے کہ یہ واقعہ میراج ہے یہ ازمائش کا ذریعہ بنا دیا کہ بیداری کی حالت میں ہوا ٹھیک ہے اس لئے جو ہے یہ دو قرینے ایسے واضح موجود ہیں اور مزید کی بات یہ ہے اسرہ یسری اسران بیداری کی حالت میں ہی لے جانے کو کہتے ہیں بیداری اور اس کی علاوہ کو اور دوسرا معنی کیا ہی نہیں جا سکتا کوئی ایسا قرینے ہی موجود نہیں ہیں کہ آپ اس کا معنی کو دوسرا لیں تو سکالر صاحب کو ماننا پڑے گا کہ بھئی اصل میں بعد یہ خواب نہیں ہے باقی یہ بیداری کے حالت میں آنکھوں کا مشاہدہ ہے ایک بات اور دوسری بات وہ جو کہہ رہے ہیں کہ شریک کی روایت حضرت شاہ عظیر معاویہ کی روایت بھئی ویسے تو سکالر صاحب کے بارے میں سنائی یہی ہے کہ وہ حدیثوں کو اتنی اہمیت دیتے نہیں ہیں بھلے بخاری مسلم کیوں وہ کہتے ہیں جو قرآن سے مجھے دکھاؤ اور جب کوئی حدیث ماننے لگتے ہیں تو ایسی روایت لے آتے ہیں جو بالکل منکر اور منقطع ہوتی ہے بالکل ہی بودی روایت اٹھا لیتے ہیں جس کا درائش سے بھی کوئی تعلق نہیں اب یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی جس روایت میں بھی اشارہ کیا ہے یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہیں کہ ما فقط تو جسد رسول اللہ صلی اللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ کی جسم کو گم نہیں پایا اور حضرت عائشہ یہ بیان کر رہی ہیں جبکہ واقعہ یہ محراج کا کب ہوا ہے مکہ کے اندر ہوا ہے اس وقت تک تو حضرت عائشہ آپ کے نکاح بھی نہیں آئی تھی آپ تو مدینہ کے اندر حضور کی حرم میں آئی ہیں مکہ کے اندر تو آپ حرم میں آئی نہیں تھی تو پھر کیسے کہہ رہی ہے کہ میں نے ان کو گم نہیں پایا وہ تو آپ کے پاس ہاتھ ہی نہیں اس کا مطلب یہ روایت کا انتصاب حضرت عائشہ کی طرف بھی غلط ہے جب نکاح میں نہیں ہے تو کیسے ہی کہہ سکتی ہیں سیکھ اور پھر دوسری بات ہے یہ اس روایت کا تعلق جائے یہ سیرت کی کتابوں سے ہے حدیث کی کتابوں سے نہیں یہ کتب حدیث میں روایت نہیں ہے یہ کتب سیرت میں ہے اور اس کا مدار محمد بن عساق پر ہے اور محمد بن عساق خود کہہ رہا ہے حد دس نہیں حد دس بازو آلی ابی بکر یہ الفاظ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر کے آل میں سے باز نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے اور وہ باز کون ہے وہ مجہول ہے اس کا نام نہیں لیا محمد بن عساق نے تو جب راوی مجہول آ گیا ہے تو روایت ہی منقتے ہو گئی اور منقتے روایت قابل استدلال ہی نہیں ہوتی تو آپ کیسے استدلال کر رہے ہیں کہاں بخاری مسلم کی حدیثیں آپ چھوڑ دیتے ہیں جہاں جمہور صحابہ جس کے ساتھ ہیں اور وہ آپ لیتے نہیں ہیں کہ جو قرآن کے اندر رجوع نہیں ہے اور یہاں آپ لے رہے تو منقتے روایتے لے رہے ہیں اور دوسرا جو حضر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو بات کر رہے ہیں حضر امیر معاویہ کی روایت یا امیر معاویہ کی روایت بھی منقتے ہیں یہ بھی منقتے ہیں کیونکہ یہ بھی محمد بن عساق سیر کی کتاب میں لائیں اس کا مدار بھی محمد بن عساق پر ہے اور محمد بن عساق جو ہے وہاں کیا بتا رہے ہیں کہ وہ فرمایا کہ یعقوب بن عطبہ جو ہے یعقوب بن عطبہ روایت کر رہے ہیں امیر معاویہ سے اور محدثین کا اتفاق ہے تاریخ میں کہ یعقوب بن عطبہ جو ہیں ان کا لقا ثابت نہیں ہے امیر معاویہ سے درمیان میں ایک اور راوی ضرور موجود ہے اور اس راوی کا تذکرہ نہیں ہے مجھول ہے جب مجھول ہے نظرین اندیجہ کیا ہو کہ یہ روایت بھی منقطع ہو گئی تو یہ بھی منقطع روایت سے آپ استلال کر رہے ہیں جو کہ قابل استلال نہیں ہے اور تیسری شریک ہاں شریک جو ہے اس کی روایت کے لفظ بخاری میں آتے ہیں استعقستو کے لفظ آتے ہیں کہ نبی فرحات ہے میں پھر بیدار ہو گیا اور میں حرم میں تھا تو مجھے لگتا ہے سکالر صاحب کو اس سے دھوکہ لگ گیا اوہ دیکھو یہ بیدار ہوئے کملہ خواب دیکھ رہے تھے لیکن سکالر صاحب نے اس پر تحقیق نہیں کی کہ مزید کے بعد یہ اسرہ و مراج کو جو واقعہ ہے یہ بیداری کی حالت میں ایک مرتبہ پیش آیا ہے اور نیند کی حالت میں متعدد بار اس سے پہلے پیش آیا ہے کیونکہ نیند کی حالت میں پہلے اللہ تبارک و تعالی عالمِ بالا کے ساتھ آپ کی تبیت کو مناسبت پیدا کرنے کے لئے خواب دیکھاتے تھے وہ خواب آپ دیکھتے تھے پھر یہ بیداری کی حالت میں آپ کو لے کر گئے تاکہ بلکل ایسے ہی جیسے نزولِ وحی سے پہلے نزولِ وحی سے پہلے آپ کو سچے خواب آتے تھے ایون بخاری کی حدیث ہے کہ ادھر خواب دیکھا صبح کو تعبیر پوری ہو گئی آپ کو یہ عالمِ غیب کے ساتھ آپ کی تبیت کو مناسبت پیدا کی جا رہی ہے جیسے وحی کے نزول سے پہلے سچے خواب آئے آپ کی تبیت کو مناسبت پیدا کرنے کے لئے بلکل اسی طریقے سے عالمِ بالا کی سہر سے پہلے متعدد دفعہ خواب میں آپ کو یہ سارے نظاریں دکھائے گئے تاکہ آپ کی تبیت اس طرح مائل ہو جائے اور آپ کی تبیت کے اندر وہ ایک خاص قسم کی ویل پاور پیدا ہو جائے مناسبت غیب سے پیدا ہو جائے لہذا وہ ہی ہوا کہ پھر بیداری کی عرب جب لے کے گئے تو آپ کے لئے آسانی ہو گئی آپ نے اس ساری سہر کی ٹھیک ہے نا تو وہ جو شریک استعقض تو کہہ رہا ہے تو ہو سکتا وہ تو اسی بارے میں کہہ رہا ہے جو منامی منامی جو کیفیت تھی اس کا تذکرہ کر رہا ہوں ٹھیک اور دوسری بات یہ ہے کہ شریک جو ہے وہ اس کے مقابلے میں بڑے بڑے آئمہ حدیث ہیں محدثین ہیں کی بار جو سقہ راوی ہیں اور خود اس شریک کے بارے میں تو محدثین کا فیصلہ ہے کہ سیلحف سے اس کا حفظہ خراب تھا حفظہ خراب تھا امام مصری امام نسائی فرماتا ہے لے سے بھی قوی یہ قوی نہیں ہے اور پھر یہ کہ بڑے بڑے سقہ محدثین راویوں کے مقابلے میں ایک ایسی بات کہہ رہا ہے اور مزید بارے اسی روایت میں شریک کیا بات کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو واقعہ اسرہ بیراج کا ہوا نا یہ تو بیسد نبوہ سے پہلے کا ہوا تو اگر جو ہے وہ سقالر صاحب ان کے استعقستو کے لفظ کو لے رہے ہیں تو پھر اس کو بھی لیں کہ یہ تو بیسد نبوہ سے پہلے کا واقعہ ہے وہ تو کہتا ہے نزول وحی اور بیسد نبوہ سے پہلے کا یہ واقعہ ہے وہ اتنا جو ہے وہ متخلل ہو کے آگے پیچھے الفاظ کر رہا ہے چنانچہ امام مسلم میں بھی رد کیا کہ سارے جملے آگے پیچھے کر دیئے محدثین نے لے دیکھی اس کی تو آپ شریک کی روایت کو لے کے بیٹھ گئے جو کہ منکر ہے کیونکہ بڑے بڑے جو محدثین کے مقابلے میں وہ منکر روایت آپ کے نظر قابل سلال ہوگی اور ان کی معروف روایت آپ کے نظر قابل سلال نہیں صرف آپ کا مقصد کیا ہے آپ اپنے ٹارگیٹ کو ثابت کرنے کے لیے دفاع کرنے کے لیے کچھ بھی جو ہے دوبتے گتنکے کا سارا مل جائے آپ وہ کوشش کرتے ہیں اگر آپ کھلی عقل کے ساتھ فیصلہ کریں اور یہ سوچیں کہ نہیں بھئی کہ بھئی قرآن و حدیث کیا کہتی ہے اور کھلے ذہن سے سوچیں اور پھر آپ اپنے استادوں کی بات ہی کہ یا دفاع نہ کریں بلکہ کھلی عقل سے سوچیں جیسے آپ دعویٰ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو حق ملے گا ٹھیک ہے نا اس لئے جو یہ کہنا کہ شریک کی روایت میں الفاظ ہیں اور پھر اس کی بھی علمہ نے جوابات دی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی آسمانوں پہ گئے وہاں سے سیر کر کے واپس آئے یہاں گئے تو امیہانی کے گھر سے تھے جب واپس آئے تو وہاں حرم کے اندر آئے حرم کے اندر آ کر پھر آپ رات کی حصے میں آ کر تو آپ سو گئے سو گئے اور سونے کے بعد جو ہے جب آپ فجر کا وقت تو آپ اٹھے جب آپ اٹھے اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ میں جب اٹھا ہوں تو میں حرم کے اندر موجود تھا اور حرم کے لوگ موجود تھے تو ان کو پھر کہا کہ بجیل نے پھر کہا کیسے بیٹھے ہو تو میں نے پھر سارا بیان کیا میں جو ہے اب پورا میں نے یہ پورا یہ میں مشاہدہ کر کے آئے وہ رات کے وقت میں اس وقت بجیل نے شور مچا دیا دیکھو کیا کہتا ہے یہ جو ہے وہ اب بید المقدس دیکھ کے آیا اور تب ہی تو انہوں نے سوال کیا اچھا بید المقدس آپ نے دیکھا ہے اس کی کھڑکیاں کتنی تھی دروازے کتنے تھے کیا خواب والے سے یہ پوچھتا کوئی نہیں پوچھتا بیداری کے دعویٰ کرنے والے سے پوچھتا نا ایسے یہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان چیزوں کو منکشف کر دیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مسیح میں جا کے کھڑکیاں کوئی نہیں گنتا اب آپ ہماری مسیح میں آ رہے ہیں سالہ سالتے آپ کو یاد نہیں ہوگا ہماری مسیح کی دیکھڑکیاں یہ در توجہ نہیں کرتا آدمی تو اللہ کے نبی فراتح میں بڑا پریشان ہوا کہ بھئی یہ اگر میں نہ بتا سکا تو یہ تو بجھو جھوٹا سمجھے گی تو اللہ نے بید المقدس سانوی ملکشف کر دیا آپ کھڑکیاں گن گن کے بتاتے رہے اور پھر یہاں تک انہوں نے پوچھا مشیر کے مکہ نے اور ہمارا قافلہ جو ہے وہ گیا ہے ملک شام وہ کہاں پہ ہے آپ جو سفر کیا آپ نے وہاں دیکھا پھر میں ہاں میں نے دیکھا وہ قافلہ اللہ نے ملکشف کر دیا فلان جگہ پھر قافلہ ہے سب سے آگے فلان بندہ سب سے پیچھے فلان پوری حالات بتا دی اور جب وہ ایک عرصے کے بعد وہ قافلہ آیا مکہ تو بالکل اسی کیفے سے آیا جیسے نبی نے بتایا تھا تو اب بتائیے یہ سارا جو وویلہ ہو رہا ہے یہ خواب پر ہو رہا ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں اور روایت کے ساتھ دیرائت ہے یہ عقل اور فہم بھی کوئی چیز ہوتی ہے کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے حضر عائشہ کی روایت آپ نے لے لی کہ کامن سینس دیرائت تو استعمال کرے حضر عائشہ تو اس وقت تو حرم نبی بھی نہیں آئی امیر معاویہ کی روایت لے رہا ہے امیر معاویہ اس وقت تو مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے کیونکہ وہ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور یہ واقعہ جو کس وقت کا ہے وہ آپ کا جو ہجر سے پہلے کا واقعہ ہے تو اس وقت کو مسلمان ہی نہیں تھے جب مسلمان نہیں تھے ضرور کسی سے سن کے کہا ہوگا یا اجتہاد کیا ہوگا یا کسی کی بات کو آگے نقل کیا کتنے احتمالات پیدا ہوگئے اور وہی بات فیضہ اجال احتمال بطل الاستلال جب احتمال پیدا ہو جاتے تو روایت سے استلال باطل ہو جاتا لہٰذا این روایتوں سے ان کو استلال نہیں کرنا چاہیے اور نہ وہ کر سکتے ہیں لہٰذا جو ہے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ خواب کا واقعہ نہیں یہ بیداری کا واقعہ تو یہ میں صرف قرآن کی اسی آیت پر بھی گفتگو کی ہے سورہ نجم کے اندر یہ ڈیٹیلز کیا ہے اس پر میں اہندہ بات کروں گا سورہ نجم کے اندر مزید آگے کیا ہے لیکن اتنی بات ابھی سکولر صاحب حضم کر لیں اور اس کو دل و جان سے کھلے دل سے سن لیں انشاءاللہ مجھے امید ہے ان کو حق مل جائے گا کہ واقعی یہ خواب نہیں ہے یہ آنکھ کا بیداری کا مشاہدہ ہے اور یہ وہ عظیم موجزہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا اس موجزے کی وجہ سے آپ پورے انبیاء کے اوپر فائق ہو جاتے ہیں کیونکہ ایسا موجزہ کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب حمد اللہ مری نائس یہ تو اس بات کو سمجھنے کی اس کی تحقیق آج آپ نے بیان کر دی ساری اس کی ڈیٹیل آپ نے بیان کر دی اور میرا خیال ہے اب شبے کی کنجائش نہیں رہی صحیح بات یہی ہے نا کہ یہ شبے کا ازالہ ہو گیا ہے بہت خوب